عمران خان صاحب اور کی ایریا بشراہ ایران خان کی ادرت اپنیز پہ آج اپنیز فکش تھی مگر اپنیز میں آج ایک دفعہ پھر سماعت نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ خاور مانکہ صاحب کے وقیل نے آج ایک درخواست دائر کی ہے کہ محرم راپ کے اترام میں وہ دس دن کام نہیں کر سکتے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا ڈائریکشن کیس ہے اس کیس پہ پہلے ہی شاروکر جمن صاحب کے آگے تین مہینے اپیل آرگی ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج صاحب نے بڑا کلیر کٹ اور سم آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اس کیس کی تیس دن کے اندر اپیل کی سماعت مکمل کی جائے تو جب سماعت بالکل فیصلے کے قریب آ رہی ہے جج محمد افضل بچوکہ جو نئے جج صاحب ہے جن کے پاس دوسری دفعہ اپیل آرگی ہونے جا رہی ہے رواج خاوت مالکہ صاحب کے وکیل نے دس دن کی اتباہ درخواست داہر کی ہے جس کی ہم نے برکور مخالفت کی ہے جس پہ جن صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کوٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی ادروائز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا اس سے پہلے کبھی بھی دس دنوں کے لیے کسی وکیل نے التوا کی درخواست نہیں کی کسی نے ملک سے باہر جانا ہو تو افکورس ایڈجرن ہوتا ہے کسی نے زیارتوں پہ جانا ہو تو ایڈجرن ہوتا ہے اگر کوئی ملک کے اندر ہی موجود ہو اور ایڈجرنمنٹ کی درخواست مانگیا وہ بھی دس دنوں کے لیے کسی ایسے ڈائریکشن کیس میں جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو جس میں آلیڈی ٹرائل کورٹ نے بھی ایک شیڈول پاس کیا ہوا ہے کہ بھی اس شیڈول کے تحت اپیل ہوگی اور جب ایک معاملہ اور ایک اپیل سب جھوڈس ہو جب وہ سنی جا رہی ہو اور اس کے درمیان میں وکیل صاحب نے اس سیشن جج صاحب سے ایک بڑی جنرل سی ایڈجرنمنٹ دی کہ میں مہارم کے اطراب میں دس دن کام نہیں کرنا چاہتا کس صرف تب جنرل ایڈجرنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی فکسٹ بائی کوٹ کیس نہ ہو کوئی ڈائریکشن کیس نہ ہو اور پارٹ ہرڈ کیس نہ ہو سو یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی ہے یہ ڈائریکشن بائی آئی کوٹ بھی ہے اور جنرل ساب میں خود بھی اپنا ایک شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے سو وانس اگین لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار مینان سے بھگتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے ہر کسی کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی انگیجمنٹس کو ایک سائٹ پر رکھے سب سے پہلے ایس لوئر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہے جو سر اجان کرنے دینے آتے ہیں عدالتوں میں تو اب پاولا کل صبح کے لیے ایڈجرن ہوا ہے جنرل صاحب نے کلیر کیا کہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے ایس ایڈجرنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کی تو صرف کس صورت میں یہ کیس ایڈجرن ہوگا ورنہ فیصلہ سکتا ہے سلمان صبح صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے این موقع کے اوپر جب آج آپ نے دو گھنٹے تلال دینے کے التوا کی ترخواست آگئی دیکھیں این موقع پر ترخواست دینے کی صرف ایک ہی اس کا انفرنس ہوتا ہے کہ کیس کب زور ہے کیس بریت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی اوپر تمام مقدمیں ختم ہو رہے ہیں میں تو اس کا صرف ایک ہی اینگل لوں گا کہ اگر عدت اور نکاح میں فوری فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ ٹائم لائن میں آ جانا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور مشرہ عمران کو جیل میں رکھ لے گی اور کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا آپ سوال پوچھیں گے سبان صدق صاحب اگر استوادری جو ترخواست ہے منظور کر بھی لی جاتی ہے لیٹس اپور تو مزید کتنا لنگر آن کیا جا سکتی ہے پھر آخر فیصلہ تو آنا ہی اسی عدالت سے پھر آخر فیصلہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے سائیفر کیس بھی آپ کو معلوم ہے تین مہینے آر کی ہوا یہ کیس بھی بدقسمتی سے تین مہینے شارو خرجمن صاحب کے پاس آر کی ہوا ایک نئے چانس صاحب کے پاس آیا ایک مہینے کا ٹائم لائن تھا آج وہ ختم ہونے کو آیا ہے تو آج دس دنوں کا محرم کے اطرام محرم کے اطرام میں عدالتیں بند ہوتی ہیں نو اور دس محرم کو کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں کا یہی ٹرینڈ رائے اوورال پورے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے مگر پہلی محرم سے عدالتیں اگر کام کرنا بند کر دیں کسی جنرل سیٹ بات پر ایسا ہوتا نہیں اسے ہم امید کرتے ہیں تو سر کل کل سماعت میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چلے گی یا کل سماعت یہ اب سماعت کل دوبارہ 11 بجے کل دوبارہ ریزیوم ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اجازت ہوگی کہ آپ آر کیوں کریں یہ فیصلہ میرٹس پر انشاءاللہ دو دن میں آجائے گا